I will reach out to people all over the world to spread the sun My life can be sacrificed for my mercy's sake 17 آگست 2023 کو ایک نیا سفر ایک نئی منزل اس بار سفر تھا آسٹریلیا نیوزیلینڈ کا اگلے دن ایک اور سفر تھا جیسی ان ثبوت تھے تو اب ہم نے فجر کے بعد پھر ائرپورٹ جانا تھا ایک اور فلائٹ تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اب ہم نے پامسٹن نورت ایک اداکہ ہے جہاں دعوت اسلامی کو ایک پراپرٹی ایک مرکز کچھ شرائط کے ساتھ ایک شخصیت دینا چاہتی تھی تو وہ جگہ بھی دیکھنی تھی اور وہاں الحمدللہ ہمارے مدنی اسلامی بھائی بھی موجود تھے ایک چھوٹے سے تیارے میں تقریبا ہم بارہ اسلامی بھائی پامسٹن نورت کے لیے روانہ ہوئے سنون الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اجزو جل آج 24 اگست ہے اور صبحوں کے تقریبا ساڑھے ساڑھ بجنے والے ہیں اور ہم الحمدللہ پامسٹن نورت کے لیے جا رہے ہیں اوکلنٹ سے ہمارا جو فلائٹ ہے وہ پامستر نور کی طرف پر ہے اور وہاں دعوت اسلامی کے لئے ایک برکس کے لئے جگہ لی گئی ہے ہم اس کو دیکھنے جا رہے ہیں وہاں سنت و بھرا اجتماع بھی ہے آپ دنیا بھر میں دیکھیں کہ دعوت اسلامی دنیا کے ان دور دراز کے علاقوں میں دینِ مدین کی فلمت کر رہی ہے ہم سب کو اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ بھی دینا چاہیے اور مدنی کافلوں میں سفر بھی کرنا چاہیے اللہ کریم سے دعوتے ہیں کہ رب دی کریم ہمارا سفر خیر سے آسانی سے پورا فرماد اس سفر کی برکتی بھی نصیب فرماد صلو علی الحریب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو انہوں کو محافظ عزتوں کا ہم اس چلو نور پر پر جائے چکا سا ہلاکہ ہے لیکن محافظ عزت اسلامی نے جگہ خریدی ہے اور اس جگہ کی ہم سے مجھے بذر کرنے بھی جا رہے ہیں محافظ عزتوں کا ورانشتما بھی جائے دعا کیجئے کا خیر سے سفر بھی اچھوڑا سا جہاز ہے اور ہم دیکھو آپ کی قریب ہیں اے ٹی آر جس کو کہتے ہیں ہمکے والے جہاز بھی قربل ہو رہا ہے ابھی ہمارے نیز گئی ہیں جو ہمارے ماشاءاللہ اور نیوزولین کے نگران بھی ہیں دعا کیجئے کا اللہ خیر سے سفر بھی رہے ہیں پڑا خوبصورت منظر تھا جب ہم ائرپورٹ پہنچے تو وہاں کے سلامی بھائی ہمیں لینے کے لیے آئے تھے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد صلو اللہ علیہ وسلم الحمدللہ عز و جل نیوزولینڈ کے شہر پامیسن نورٹ میں ہم پہنچ چکے ہیں آشکان رسول یہاں بھی موجود ہیں ہمیں ائرپورٹ پر لینے بھی آئے ہیں اور آسٹریلیا سے بھی سلائے میں ساتھ ہیں نیوزولینڈ سے بھی ساتھ ہیں اللہ کریم ہم سب کو سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق اتا فرمائیں صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ اب ہم اس مرکز کی طرف گئے وہیں پر کچھ دیر آرام کیا مدنی مشورہ ہوتا رہا کہ اس پرپورٹی کو آگے کیسے چلانا ہے اس مرکز کو آگے کیسے رنگ کرنا ہے پھر اسی مرکز میں شام کو سنتوں بھرا اجتماع تھا جہاں مجھے بیان کرنے کی سعادت ملی اس کے بعد اسی رات آٹھ بجے ایک اور فلائٹ اب پامیسٹر نورٹ سے آکلنڈ کا سفر تھا اب ایسا ہو گیا تھا کہ روزانہ کہیں نہ کہیں سفر روزانہ ہی تقریباً کہیں نہ کہیں فلائٹ سفر پر سفر کی وجہ سے جب آپ اتنا دور جاتے ہیں تو آپ کے باڈی کے ٹائم ٹیبل میں ایک فرق آ جاتا ہے آرام میں بعض اوقات پرابلم ہو جاتی ہے کہ جب سونے کا ٹائم آتا ہے تو نیند نہیں آتی اور جب اٹھنے کا ٹائم آ جائے تو اب نیند آنے لگتی ہے اب کچھ دنوں تک یہی کیفیت رہی بہرحال ہم واپس آکلنڈ پہنچے رات آرام کیا اور اگلے دن پچیس تاریخ سے پھر آکلنڈ میں ہمارا جدول شروع ہوا پچیس اگرچوں کے جمعہ تھا تو جمعہ کے دن تقریباً صبح ساڑھے دس بجے ہمیں مسجد کے پریزیڈنٹ صاحب کے گھر جانا تھا اور ان سے مسجد کے معاملات پر کچھ مشورہ کرنا تھا مگر اس سے پہلے ہم نے مدنی چینل کی کچھ ریکارڈنگز کے لیے اور ایک نئے ناتیہ کلام کے مناظر کے ریکارڈنگ کے لیے فجر کے بعد ایک بہتی خوبصورت مقام پر جانا تھا جو اللہ کی قدرت کا شاہکار تھا صلو اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آکلنڈ نیوزلینڈ میں ہیں اور یہ بلک اپنے لیے اپنے لوگوں کے لیے یہاں کے لوگ کتنا کانشیس ہیں اپنے انوائرمنٹ کے لیے صفائی سترائی کے لیے ویسے تو یہ ہماری اسلام کی تعلیبات ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے مگر آپ دیکھیں میں نے بہت سارے ملکوں میں سفر کیا مگر یہ بلکل نئی چیز میں نے دیکھی ہے کہ ہم ایک فورسٹ کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں جانے کے لیے جو راستہ ہے جو انٹری ہے اس پر دیکھیں انہوں نے کیا انتظام کیا ذرا آگے آئیے گا کہ آپ کے پیروں سے کوئی ایسی بٹی کوئی ایسے جراسیم کوئی ایسی چیز اس فورسٹ کے اندر اس جنگل کے اندر نہ جائے کیونکہ جو انہوں نے اندر اگایا ہے یا جس کا وہ خیال رکھ رہے ہیں وہ چاہتے کچھ اور ایکسٹرا وہاں نہ چلا جائے کوئی جراسیم نہ چلے جائے کوئی نئے سیڈز وہاں نہ چلے جائیں تو ہر جانے والا اپنے پیر کو پہلے یہاں پر آ کر وہ برش سے ساف کرنا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں برش لگایا ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے برش کے بعد وہ کہتے ہیں سٹیپس بنائے ہوئے نا کہ پہلے برش کرنا ہے پھر اس کے بعد انسپیکٹ کریں آنکھوں سے دیکھیں کہ اپنے جوتے پر بلکل یہ جوتا ساف ہو گیا اچھا اب اس کے بعد آپ اس پہ پیر رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے نیچے سے باقاعدہ ایک ڈس انفیکشن کا یعنی ایک پورا سپری ہوگا آپ کے جوتوں کے اوپر اور جس کے ذریعے وہ ڈس انفیکٹ ہو جائے گا اور اب آپ اندر جائیں گے تو آپ ذرا سوچیں کہ ہر آنے والے کے جوتے بھی ساف ہونے چاہیے تاکہ اس کے ذریعے ان جنگلات میں کوئی جراسیم نہ جائیں کوئی چیز نہ جائیں اور ایسے ہی باہر نکلتے وقت بھی انہوں نے یہ نظام بنایا کہ پھر آپ جب جنگلات سے باہر جائے تو وہ بھی اپنے پیر صاف کر کے باہر جائیں تو کیا بات ہے جناب ہم بھی ایف جی آئی ایف کے ذریعے انوائرمنٹ پر کام کر رہے ہیں سچی بات ہے کہ نیوزلنڈ آکے مجھے بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ کتنا لوگ کانشیس ہوتے ہیں کتنا خیال رکھتے ہیں اپنے ملک کا خاص طور پر باغات کا درختوں کا اب ذرا یہ منظر دیکھئے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ 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 کی شان ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ 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 پاک ہمیں جنت کے نظارے بھی نصیب فرمائے مدری چنل دیکھتے رہی ہے انشاءاللہ اس طرح کی اور چیزیں بھی آپ کو دکھاتے اس کے بعد ہم مصطفیٰ مسجد کے پریزننٹ صاحب کے گھر گئے انہوں نے ہمیں ناشتہ کروایا اور بہت محبتوں سے نوازا ہم نے دعوت اسلامی کے دینی کام میں ان سے مشورہ کیا اس کے بعد ہم نواز جمعہ کے لیے بسچت پہنچے تو ایک شاندار منظر تھا اور مسجد دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی آسٹریلیا اور نیزلینڈ میں ایک بات بہت واضح ہوتی جا رہی تھی کہ فیجی میں رہنے والے عاشقان رسول بڑی محبت کے ساتھ مسجدوں کو بناتے بھی ہیں اور انہیں آباد بھی کرتے ہیں اور ان میں بہت بڑی تعداد عاشقان رسول کی ہے مولا یا صلی وسلم دائیما آبادا علا حبیبی بی کا خیر خلقی نماز جمعہ سے پہلے بیان کرنے کی سعادت ملی اور نماز جمعہ بھی پڑھانے کا موقع ملا مغرب کی نماز کے بعد پھر ایک سنت و بل اجتماع کا اسی مسجد میں احتمام کیا گیا تھا اس کے بعد کچھ دیرم ریسٹ کرنے کو گئے اور شام کو پھر اسی مسجد میں واپس آئے کمال کا خوبصورت اجتماع ہوا امام عشق و محبت بریلی کے تاجدار کہتے نا کیا مہکتے ہیں مہکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے ہم جب کبھی یہاں نیزلینڈ میں آسٹریلیا میں دنیا میں کہیں بھی جانا ہوتا ہے کوئی کہتا ہے ہمارے گھر پہ آئیے گا یا ہمارے مسجد میں آئیے گا تو ہم بڑا آسانی سے کہتے ہیں بتائیے لوکیشن کیا ہے آج تو بڑی دنیا آسان ہو گئی ہے ورنہ آج سے پندرہ دس پندرہ بیش سال پہلے ہمیں بندے بتاتے تھے بھئی آپ سیدھا آئیں گے دو سگنل کروس کریں گے پھر لیفٹ بڑھیے گا پھر لال کلر ٹاکلیٹ دادر آئے گا پھر رائٹ بڑھیے گا very difficult to find entrance three years before nowadays it's very easy to get location and reach your destination مگر آپ کو بتائے صحابہ اکرام also have a very beautiful navigation system with them whenever they try to find رسول پاک علیہ السلام where رسول پاک علیہ السلام went نبی پاک کو ڈونڈنا ہوتا کہ پیارے آقا کہاں گئے ہیں وہ کسی سے پوچھتے نہیں تھے سڑک کے کنارے کھڑے ہو جاتے خوشبو بتاتی تھی آقا یہی سے گزر کے گئے اور یہی بات عالی حضرت کہتے ہیں کہ کیا شناخت ہے نبی پاک کی رہ گزر کی آپ فرماتے ہیں امبر زمین عبیر ہوا مشکتر غبار فرماتے ہیں زمین امبر کی ہو جاتی ہے غبار مشک کا ہو جاتا ہے ہوا عبیر جیسی ہو جاتی ہے امبر زمین عبیر ہوا مشکتر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے تو نبی پاک کی جو گزرگاہ ہوتی تھی وہ بھی مہک جایا کرتی مومنوں پر دیرہ ہو تم رب نے آتا پر دلو اے پریشتوں کا وزیفہ سلاتو و سلات ہفتے کے دن سبو فجر کے بعد کچھ مقامات پر جا کر مدنی چینل کے لئے ریکارڈنگ کی سلول الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعی اللہ کی قدرت کا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا شہکار ملک ہے کہ جہاں پر قدرت کے بہت سارے نظارے ہیں اور پھر اگر اس میں اس طرح غور و فکر کیا جائے کہ جس رب کی دنیا ایسی ہے تو اس کی جنت کیسی ہوگی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ میں کل رات ہی پڑھ رہا تھا کہ اللہ کی قدرت کے نظارے رب کی شان کو مدد نظر رکھے اگر دیکھے جائیں تو پھر اس میں وہ بھی ذکر الہی میں شامل ہے میں نیوزلینڈ میں کچھ انوائرمنٹ کے ایکسپرٹ سے ملا پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ ویو دکھاتا ہوں یہ کنارہ ہے یعنی اور یوں سمجھے کہ میں اس وقت دنیا کے کنارے پہ کھڑا ہوں اور اس کے بعد اب دنیا میں بظاہر پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ میری انوائرمنٹ کے کچھ ایکسپرٹ سے ملاقات ہوئی کہ یہاں بہت سٹرکلی انوائرمنٹ کو اور اس کے یعنی انوائرمنٹ سے مراد یہاں کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے بچے بچے کو یہاں تعلیم دی جاتی ہے اپنے وطن کا خیال رکھنا ہے اور جب میں نے ایک بڑی پرسنالیٹیز میں دعوت اسلامی کی شوباجات کی پریزنٹیشن دکھائی تو جب ایف جی آر ایف کا جو پلانٹیشن والا کام تھا وہ دیکھ کر وہ بہت متاثر ہو بڑی عجیب بات مجھے بتائی کہ اس پر انشاءاللہ ہم کام کریں گے کہ اگر آپ کے دعوت اسلامی والے اس ملک میں انوائرمنٹ پر کام کریں اور بتائیں کہ اسلام شدرکاری کے بارے میں درخت لگانے کے بارے میں صفائی کے بارے میں ماحول اچھا رکھنے کے بارے میں کیا درست دیتا ہے تو پھر یہاں کے لوگوں کو مسلمان کرنا بھی آسان ہو جائے گا اچھا یہاں گورنمنٹ اس قدر انوائرمنٹ پر کام کر رہی ہے جس کو کہتے تھوڑی در کے لئے حیران ہوگی اور بڑا اچھا بھی لگا کہ یہاں یہ کاؤنٹ کیا جا رہا ہے یہ ریٹنگ دی جا رہی ہے کہ کس کے گھر میں کتنی تتلیاں اور کتنے پرندے آتے ہیں یعنی کتنی چڑیاں آتی ہیں یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس کے گھر کے اندر صفائی زیادہ ہوگی وہ گھر نیچر کے قریب ہے تب ہی یہ تمام چیزیں آپ کے گھر میں آ رہی ہیں بڑی اچھی انہوں نے بات دی کہ اللہ پاک نے ہم کو ان اپنی مخلوق کے ساتھ رکھا ہے زمین پر ہم زمین پر رہنے والے اور ہمارے ساتھ اور بھی مخلوقات اس زمین کو شیئر کرتی ہیں جس پہ پرندے ہیں جس میں تتلیاں ہیں جس پہ خوبصورت اللہ کی مخلوق ہیں لیکن بدقسمتی سے جنگلات کاٹ کر بڑے بڑے مکانات اور بلڈنگیں اور کانکریٹ کے جنگل بنا کر ہم نے ان تمام مخلوق کو اپنے آپ سے اپنے وطن میں دور کر دیا بگر یہاں اس کو بہت زیادہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے میں آپ کو بڑی حیرتناک بات بتانے جا رہا ہوں جو میرے لئے شاکنگ تھی پھر میں اس کو انٹرنیٹ پر سرچ کیا اور پھر میں اس کو بلکل ایسا ہی تھا کہ نیوزلینڈ کی ہوا یہ دنیا کی موسٹ پیور ہوا ہے جی ہاں اور کہا جاتا ہے کہ یہاں کی ہوا کنستر میں بند کر کے اس کے یا نیو سمجھئے کہ جس طرح ہمارے ہوتا ہے نا گیس کے سیلنڈر ہوتے ہیں سیلنڈر بنا کر چائنہ میں باقاعدہ نیوزلینڈ کی ہوا سیل کی جاتی ہے اور لوگ اس کو انہیل کرنا پسند کرتے ہیں اس کو سونگنا پسند کرتے ہیں کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ چائنہ میں کئی علاقے تو ایسے جاں آسمانی نظر نہیں آتا اتنی پولیوشن ہو گئی ہے اتنی فیکٹریاں اور اتنے ذرا وہ وہ سب چیزیں لگا دی انہوں نے دعا کر دیا تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اب ایسی ہوا ہوا ہونے اچھا اس ہوا کو یہ خراب نہیں ہونے دینا چاہتے تو اس لیے یہاں پر بہت زیادہ تعمیرات نہیں کرتے یہاں بہت زیادہ فیکٹریاں بلکہ بتایا جارہا دو ہزار پچاس میں ٹارگٹ یہ ہے کہ نیوزلینڈ میں کوئی بھی پیٹرول والی گاڑی نہیں رہے گی یا ساری گاڑیوں کو یہ الیکٹرونک کار کر دیں گے تاکہ دعا نہ بنیں اور ہاں ایک اور بات کہ یہاں بھی دعوت اسلامی کے بہت سارے کام ہو رہے ہیں الحمدللہ بہت سارے یوں سمجھے کہ ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں آج بھی ہمارے اجتماعات ہیں اور یہاں پر لوگ کافلے میں بھی سفر کرتے ہیں تو سوچیں کہ ان ایریاز میں بھی مدنی کافلے ان ایریاز میں بھی جہاں بڑی بیزی لائف ہے اور ایک ایک گھنٹے کے پیسے ہیں یہاں بھی لوگ قربانی دے رہے ہیں سفر کر رہے ہیں اجتماعات میں آ رہے ہیں اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں میں کام ہو رہا ہے تو پھر گزارش یہ ہے کہ آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں مدنی کافروں میں سفر کریں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوٹی چلیں اے خدا دیتا ہوں تجھ کو مصطفیٰ کا واسدہ اے خدا دیتا ہوں تجھ اثر کے بعد الرحمن مسجد میں سنت بھرا اجتماع ہوا یہ مسجد دیکھ کر دل بہت خوش ہوا کہ صرف چار مہینے کے عرصے میں فجی کے مسلمانوں نے ایک اور بڑی خوبصورت مسجد بنائی وہاں اثر کے بعد بیان ہوا یہ ان کی مہانہ محفل بھی تھی مگر اس محفل میں انہوں نے ہمیں بیان کی سعادت دی کیا اوچی شان ہے اللہ ہو اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ ہو اللہ اس کی اپنی شان ہے اللہ ہو اللہ حسن ربی جلاللہ اللہ ہو اللہ فادر جلاللہ بالد کا پیار کرتا ہے ہمارے لئے ڈبل ڈیوٹی ہمارے لئے ایکسٹر ایفرڈ فادر کرتا ہے ماں باپ راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو گئے اگر ماں باپ خوش ہو گئے تو تمہیں غم میں کوئی ممتلاہ نہیں کر سکتا جس سہانی گھڑی چم کا تربا کا چاند اس دل افروز ساعت بھی لاکھوں سلام پھر اشاہ کے بعد ایک ہال میں دعوت اسلامی کے ذریعت امام سنت اپرا اجتماع ہوا جس پہ بڑی تعداد میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بھی موجود تھے اور وہاں الحمدللہ سنت اپرا اجتماع ہوا اسلامی بہنوں کے لئے یقیناً پردے کے ساتھ اجتماع کے سننے کا احتمام تھا جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہے اللہ کے نبی کا نام نہ لے ان کو اللہ کا نبی نہ مانے آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کمپلیشن آف ایمان کم ہوتی ہے کب تک رسول پاک پر ایمان نہ لیا جائے اللہ کا نام لینے والے دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں بہت سارے لوگیں جو اللہ کو مانتے ہیں مگر رسول پاک کو نہیں مانتے تو پتہ چلا کہ اللہ پر ایمان لانا یقیدت ضروری ہے مگر وہ ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک رسول پاک پر ایمان نہ لیا جائے بلکہ بڑی گہری بات کہنے جا رہا ہوں غلماء ایک ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی شخص جس کا آخری وقت ہو سانسیں تھوڑی سی رہ گئی ہیں اب اتنی دیر نہیں ہیں اس کے پاس کہ وہ پورا کلمہ کر سکے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس چند سیکنڈ بج گئے ہیں اور اس کو لگتا ہے کہ میں پورا کلمہ نہیں پڑھ سکوگا تو علماء کہتے ہیں محمد الرسول اللہ پڑھ لے اس کا خاتم ایمان بڑھا بہت چاہتے جائے گا کیوں؟ کہ لفظ اس کلمے کے اس پارچ میں محمد الرسول اللہ میں اللہ کے نبی کا بھی ذکر ہے اور اللہ کا بھی ذکر ہے کہ محمد کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہے گولہ نے اللہ پڑھ بھی ایمان لیا اور سرکار علیہ السلام کے روح کے رسول ہونے پڑھ بھی ایمان لیا ہے ایک اتنی بڑی اہمیت ہے میرے آقا کے ذکر خیر کی ان کی امت ایمان لانے کی سبحان اللہ شائر مشرق علامہ اقبال بڑی کمائی کی بات دکھتے ہیں آپ کہتے ہیں لاؤ بھی دوں کلم بھی دوں دیکھا وجود الکتاب گمبتِ آب دین عرم تیرے محید میں حباب عالمِ آب و حاق میں تیرے زمور سے فہو ذرہِ ریب کو دیا تُو نے تلوے آفتا کیا کمائی کی بات دکھی ذرہِ ریب کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں بڑی کے ذرے کو یا رسول اللہ آپ کے قدم لگے وہ تلوے آفتا سبحان اللہ عرب کی سر زمین کو دیکھیں سارا ڈیزر ہے سارا سہرہ ہے اے اگر بہاں ابھی یہ پاک نہ ہوتے وہ یادہ کے قدم نہ لگتے کون جاتا مدینہِ منورہ کو دیکھنے کے لیے آج نیوزیلنڈ لوگ آتے ہیں بہت سارے آفشار ہیں واتر فالز ہیں گرینری ہے جناب بہت خوبصورت ماؤنٹینز ہیں that's why people coming from all around the world to visit Australia and نیوزیلنڈ nobody wants to go all the hot places of عرب the only desert مگر اللہ عبر نبی پاک کے قدم لنگ گئے ذرہِ ریق کو دیا دونے طلوعِ آفتا اس شیئر کو کئی جگہ پر امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے وہ صحابہِ کرام جو بدا ہے اپنے نبی پاک کی بارگاہ میں آنے سے پہلے اس زمانے میں تو بڑی جہالک تھی اس زمانے میں تو لوگ بڑے بڑے جناب گناہ کرتے تھے جب نبی پاک آرہ کے سرزمین پر جاتے ہیں لوگ ایمان لاتے ہیں پیارے آقا کی صحبت پاتے ہیں تو کوئی زندی کی عقبہ بن جاتا ہے کوئی عمر فارو کی آصف بن جاتا ہے آئے اس زمانے میں نہیں بن جاتا ہے وقت حیرہِ جلال سبحان اللہ تو پتا چلا کہ نبی پاک سے جس کو نسبت گلی پیارے آقا سے جو اٹیشمنٹ گلی ذرہِ ریق کو دیا تو نے صحبت پاتے ہیں تُو رو نزدیک کے سننے والے وہ کان تُو رو نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرا رحمت دیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت دیلا کو سلام شمع برز مینی طاعت دیلا وقتاً فوقتاً ان اجتماعات کے درمیان جب جب موقع ملتا ہم زمداران کی تربیت کا احتمام کرتے اور ایک دوسرے سے سوال جواب کر کے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی ترقی کے لیے کوششیں کرتے رہے اس کے بعد اب اتوار کا دن تھا اور اتوار کی صبح ایک اور فلائٹ تھی اور ہم نے جانا تھا کرائسٹ چرچ کرائسٹ چرچ نیزولینڈ کا ایک بڑا شہر ہے اور یہ وہی شہر ہے کہ جہاں دو آزار انیس میں دو مسجدوں میں ایک ایسا اندوناک حادثہ ہوا کہ جس میں اکاون کے قریب مسلمان نماز جمع کی ادائیکی کے دوران شہید ہوئے ایفاقعا تیدیشا ایفاہیا تیدیشا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تقریباً دس بارہ کے قریب اسلامی بھائیوں کا مدنی کافلہ آقلیڈ نیوزیلنڈ سے کرائیسٹ چرچ نیوزیلنڈ کے لیے ہم روانہ ہو رہے ہیں اور اب جہاز کی طرف جا رہے ہیں رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے سفر کو خیر و آفیت سے پورا فرمائے لیکن جب بھی جہاز میں سفر ہو یا کہیں بھی سفر ہو توبہ کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر کلمہ پاک پڑھ کے تجدید ایمان کر کے سفر کرنا چاہیے کیونکہ سفر پھر بھی سفر ہی ہوتا ہے اللہ ہم سب کو خیر سے وہاں پہنچائے اور آگے کے سفر بھی آسان فرمائے اور جلدی جلدی ہم کو مدینہ کا سفر بھی نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اور آج کرائیس چرچ میں سنت امرہ اجتماع مسجد النور میں ہے پھر ساتھ اس مسجد کے نمازی بھی ہیں اور اس مسجد کو ٹیک کیئر بھی کرتے ہیں عائشہ موجود ہیں اور ان کی دوروں ٹانگیں بھی اسی حادثے میں زخمی آپ ہوئے اور آپ کی جو ہے بچوں کی والدہ جو ہے وہ شہید ہوئی مجھے ایک ایسے نمازی بھی ملے جو ویلچئر پہ تھے جن کی زوجہ اس واقعے میں شہید ہوئی تو بتا رہے تھے کہ مجھے اب دنیا کے کئی ملکوں میں سپیچ کے لیے بلائے جاتا ہے کہ آپ مسلمان اپنے اندر اتنا حوصلہ کیسے لاتے ہیں سپیچ کے لیے بیجانے ہوئی دانتے اسلام سے دانتے ہیں ہم روانہ ہو رہے ہیں ایگر کوسٹلیہ کے شہر دانتے اسلام سے دانتے ہیں I will reach at two people all over the world to spread the sun my life can be sacrificed for my mercy's sake موسیقی